غزوہ بدل سترہ رمضان سنہ دو حجری کا ہوئی یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر مسلمان صرف تین سو تیرہ کی تعداد میں تھے اور کفار کا لشکرِ اشرار کمو بیش ایک ہزار افراد کا تھا یہ وہ غزوہ ہے جس میں ابو جہل جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون فرمایا وہ قتل کیا گیا اور اس کا سر کاٹ کر مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے سجدہِ شکر ادا کیا یہ وہ غزوہ ہے غزوہِ بدر کے جس میں کافروں کی شان و شوکت ختم ہو گئی ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دئیے گئے اور بدر کے کوئے میں پھینک دئیے گئے یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرتِ سیدنا معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹا تو میرے نبی نے لوابِ دہن لگا کر جوڑ دیا غزوہِ بدر وہ غزوہ ہے جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی غزوہِ بدر وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آ کر شرکت کی اور کافروں کو قتل بھی کیا اور میرے آقا علیہ السلام کے سپاہی بننے کا شرف آسل کیا غزوہِ بدر یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو علی شان کامیابیاں نصیب ہوئیں اور کفار کا سر جو غرور سے تنہ ہوا تھا وہ جھک گیا کسی عاشقِ رسول نے جان نصارانِ بدر کی شان و عظمت کا بیان یوں کیا وہاں سینوں میں کینہ تھا شقاوت تھی عداوت تھی یہاں زوکِ شہادت اور ایمہ کی حلاوت تھی مجاہی جن کو وعدِ یاد تھے آیاتِ قرآن کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوجِ شیطان کے جو غیرتمند راہِ حق میں تھے مصروفِ جاں بازی ابتک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی حق کے لیے ان کی شہادت تھی یہ جینا بھی عبادت تھا یہ مرنا بھی عبادت تھی شہادت کا لہو جن کے رخو کا بن گیا غازہ کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ شہادت عالی منزل ہے مسلمانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی شہادت پاکے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شاں صبح عید کی تمہید ہوتی ہے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں اسی رنگت کو ہے ترجی اس دنیا کی زینت پر خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جبکہ نقش حب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خاطر تن من تھن کی قربانی دینی کی توفیق عطا فرمائے ہم دین اسلام کی ترقی و عروج و استحکام کے لیے مال دیں وقت دیں دعوت اسلامیوں کے ساتھ مل جائیں اور اپنی اور لوگوں کے اسلاح کی کوشش میں لگ جائیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو ملے گا سیرت رسول عربی سیرت مصطفیٰ میں بھی غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور مختصرا آپ پڑھنا چاہیں تو میرے لسنت کا رسالہ ہے ابو جہل کی موت